ایک وقت تھا جب پیغمبر اسلام حضرت محمد حضور پاک کی زندگی میں ہی چین میں اسلام آیا اور عرب کے باہر ہندوستان کے بعد دنیا کی دوسری مسجد اگر کہیں بنی تو چین میں ہی بنی تھی لیکن اب ایک وقت یہ بھی آ گیا ہے کہ چین نے قرآن مجید کو چین سے بین کر دیا ہے چین نے ایسا کیوں اور کس طرح کیا ہے آج ہم اس پر بات کریں گے ہر موبائل میں پلے سٹور ایپل ایپ ہوتی ہے جس پر مختلف ایپس ہوتی ہیں ایپل کی انہی ایپس میں ایک ایپ کا نام قرآن مجید بھی ہے جس پر دنیا بھر میں آن لائن قرآن مجید پڑھا جاتا ہے لیکن اگر آپ اب چین میں ہیں تو یہ ایپ انسٹال نہیں کر سکیں گے اسی ہفتے ایپل نے چین کی درخواست پر چین میں دنیا کی مقبول ترین قرآن اپلیکیشنز میں سے ایک ایپ کو ہٹا کر قرآن مجید پر پابندی لگا دی ہے پاکستان کے حکمان مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگاتے ہیں اور انہی کے دور میں چین میں آن لائن قرآن مجید اپلیکیشنز بین ہو رہی ہے دراصل مدینہ کی ریاست کے اصلی حکمران پیغمبر اسلام کے خسن اخلاق صلح رحمی امن و امان کی حکمرانی کسی کی نسل زبان رنگ مذہب یا عقیدہ دیکھے بغیر ان کی انسانیت سے محبت اپنی ریاست میں تمام انسانوں مردوں اور عورتوں کو برابری کے آزادانہ حقوق دینے کی پالیسیز ہی تھی کہ جن کے چرچے سن کر چین اور انڈیا جیسے غیر مسلم حکمرانوں نے بھی اسلام کو حضور پاک کے پیغام کو ان کی زندگی میں ہی اپنے ملکوں میں پنپنے میں مدد دی تھی یعنی جس طرح آج کل کسی ملک کو قبول کرنا ہوتا ہے تو اس ملک کا سفارت خانہ اس کے ملک میں کھولتے ہیں مدینہ کی ریاست کا دنیا میں دوسرا سفارت خانہ ایک مسجد کی صورت میں چین میں کھلا تھا اور اس وقت چین کا یہ علمی قد اور ایسی عظمت تھی کہ پیغامر اسلام نے کہا تھا علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے لیکن اگر آج چین قرآن مجید پر ہی پبندی لگا رہا ہے تو تھوڑی دیر سوچ کر یہ سوال ہمیں خود سے کرنا چاہیے کہ چین دوسرے اسلامی ملکوں کو تو چھوڑیے کہ ہمیں ان سے کیا واسطہ لیکن چین کی تو پاکستان کے ساتھ خاص دوستی ہے اس دوستی کو شہر سے میٹی اور سمندر سے گہری کہا جاتا ہے اور پاکستان کا سرکاری مذہب ہی اسلام ہے اور اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے اب ہمارے عمران خان کی مدینہ کی ریاست پاکستان میں ایسی کیا خامی ہو گئی ہے کہ چین نے پابندی کی درخواست کرتے ہوئے ہمارے جذبات کی بھی پرواہ نہیں کی کیا وجہ ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کی عرب کے باہر دنیا کی دوسری پناہگاہ بننے والے ملک چین کو اب اسلام سے ہی خطرہ محسوس ہونے لگا ہے مقدس کتاب اور اس کے ماننے والوں کے متعلق چین کا مبینہ دستاویزی کریک ڈاؤن اب اروج پر ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے صدر کی بھی اس بات کو چین نے توجہ دینے کے قابل نہیں سمجھا کہ دنیا ہمارے وزرعظم کی مرید ہو جائے کیا وجہ ہے کہ دنیا مدینہ کی ریاست ہمارے پاکستان کے وزرعظم کو اپنا گروہ نہیں مان رہی برسوں پہلے ہمارے وزرعظم کا ایک نام سنا گیا تھا تالبان خان کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا تالبان کو ہی اسلام سمجھ رہی ہے اگر ایسا ہی ہے تو ہمیں مدینہ کی ریاست کے اصل حکمران پیغمبر اسلام اور تالبان کے اسلام کے درمیان فرق سرور سمجھنا چاہیے ورنہ داستان تک بھی نہ ہوگی ہماری داستانوں میں